اسلام علیکم میں ہوں دوستو آپ کے سامنے امجد علی اور حاضر ہوں اپنے چینل لرن ایڈاپ سی سی کے ساتھ اور آپ سب کو اپنے چینل میں خوشحام دند کہتا ہوں تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں سمارٹ آبجیکٹ پہ تو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے سمارٹ آبجیکٹ پہ گفتنو کی اور آج بھی ہم اسی پہ بات کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت اہم اور زبردست یہ جو آپشن ہے ہمارے سامنے سمارٹ آبجیکٹ کی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے اور پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ سمارٹ آبجیکٹ کو ہم کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے سے ہمارے کام میں کیا کیا آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں سمارٹ آبجیکٹ آئیے دوستو بات کرتے ہیں سمارٹ آبجیکٹ دوستو سمارٹ آبجیکٹ پہ پچھلی ویڈیو پہ ہم نے بات کی تھی کافی لیکن اس کے باوجود یہ موضوع تھوڑا سا لمبا اور بہت ہی اہم موضوع ہے تو اس کے لیے ہم اس کو مکمل طور پہ اس پہ ڈسکس کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں یہاں میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں ایک نئی فائل اور یہ ہمارے ساملے دوستو ایک نئی فائل اوپن ہو چکی ہے سیون بائی فائیو ایچ کے تو اس کو میں کنٹرول سیرو کر کے میں نے اس کو پورا کیا اپنی سکرین پر تو یہ دوستو اس میں اب میں کھولتا ہوں ایک تصویر تو میں یہ بریچ اڈا بریچ میں جاتا ہوں اور یہ اس میں دوستو تھوڑا سی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو ہمارے کمپیٹر کی کمارٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہوتی ہے بائی کمپیٹر میں جانا ہے تو وہاں پہ جا سکتے ہیں اپنے سسٹم میں جانا ہے تو وہاں جا سکتے ہیں یہ میں نے ڈیسٹوپ پہ چاہ رہا ہے تو دوستو یہ میں ایک ڈیسٹوپ پہ میری تصویر پڑھی ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اپنے ایڈ آوٹ پھوٹو شاپ میں اور ڈریکن ڈروپ کرتا ہوں یہ دوستو ہمارے سامنے ایک فائل جو ہے یہ ڈریکن ڈروپ ہو چکی ہے اور اس میں دوستو ایک اضافہ کیا ہے کہ ڈریکن ڈروپ کرنے میں اضافہ کیا ہوا ہے کہ یہ فائل ہمارے سامنے جس انداز سے یہ سیلیکٹ ہے اس وقت یہ انداز ہے دوستو جو ہمارا سمارٹ آبچیکٹ ہے اس میں کنورٹ ہو کے آئی ہے یہ اور یہ کنورٹ ہو کے کیوں آئی ہے اس کے بارے میں آگے ڈسکس کرتے ہیں تو میں اس کو اوکے جب کروں گا دوستو انٹر لگاؤں گا تو یہ آٹومیٹک میٹیکلی کنورٹ ہو چکی ہے ہماری سمارٹ آبچیکٹ میں اور اس کو ہم ایز سمارٹ آبچیکٹ اب استعمال کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بھی کنورٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس وقت ہمارے سامنے جو سائز ہے یہ اس میں پروپریس میں دیکھتے ہیں دوستو اٹانیس یاریہ ستانوے جو ہے یہ ہمارا فائل سائز ہے تو اس کو میں جب چھوٹا کرتا ہوں تو دوستو یہ سترہ پہ آکے آکے یہاں میں نے اس کو انٹر کیا اور یہ ہمارے سامنے سترہ انچ کا یا جو بھی پکسل کا ہے یہ ہمارے سامنے اس کا سائز بن چکا ہے تو ابھی میں اس کو کنٹرول تی کرتا ہوں تو یہ سائز ہمارے سامنے بلکل ویسے ہی ہمارے سامنے موجود ہے کیونکہ یہ ایک ہمارے سامنے ہو چکا ہے کنورٹ ہو چکا ہے سمارٹ آبچیکٹ میں تو میں اس کو یہاں سے یہ دوستو میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہ آپس میں انٹرلک ہو گئے ہیں تو اس کو جب میں ہنڈر پرسنٹ کرتا ہوں تو دونوں طرف سے یہ ہمارے سامنے ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا یہ دوستو پھر اپنی یہ پوری جگہ پہ اب آگئی ہے کیونکہ اس کا ہنڈر پرسنٹ جو ہے یہ سائز ہے اب میں اس کو دوستو اگر دلیڈ کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہاں میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن جب کرتا ہوں تو یہی فائل ہمارے سامنے یہ اوپن ہو کر آئی اور یہ ہمارے سامنے ہے اس کو اگر میں ڈریکن 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 کرتا ہوں اس فائل کے اندر تو یہ دیکھئے جو ہمارے پاس اس وقت ہنڈر پرسنٹ میں تھی وہی فائل ہنڈر پرسنٹ میں ہمارے سامنے یہ اوپن ہوئی ہے کیونکہ اس کو ہم نے ڈائریکٹ اوپن کیا ہے پروگرام میں ڈرائگن ڈراؤپ نہیں کیا تو اس کو جب میں کنٹرول ٹی کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ پھیلا ہوئے ہمارے سامنے اور اس کا سائز جو ہے اس وقت ہنڈر پرسنٹ ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ فائل جو ہے بلکل راستر بیس پہ ہمارے سامنے اوپن بھی ہے اس میں کسی قسم کی ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو میں اس کو جیسے چھوٹا کرتا ہوں دوستو کنٹرول ٹی کے ساتھ جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تو اس کے پکسل جو ہیں دوستو وہ ضائع ہو سکتے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں کیوں کہ جب میں نے اس کو چھوٹا کیا تو یہ تقریباً پانچ اچ پر سات انچ کے وائے میں یہ ہماری فائل آگئی ہے اور جب میں اس کو کنٹرول ٹی کرنا ہوں تو اصولی طور پر اس کو ہنڈر پرسنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ سے ہم نے اس کو کافی فارٹی نائن ففٹی ففٹی جو ہے اس کو چھوٹا کیا ہے تو میں کنٹرول ٹی جب کروں گا تو دوستو یہاں پہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ ہی نظر آئے گا کیونکہ جیسے ہی ہم نے راستر بیسس پہ اس کو کنٹرول ٹی کیا ہے تو اس کے پکسل جو ہے وہ جو ضائع ہو گیا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پہ اب پانچ پہ سات انچ میں آ کر ہنڈر پرسنٹ ہو گیا ہے اگر ہم اس کو یہاں سے بڑا کریں گے تو ہم پچھلی ویڈیو میں پڑ چکے ہیں کہ اس کے پکسل جو ہے وہ برسٹ ہو گیا ہے ہو جائے گے یہ دیکھی یہ پکسل اس کے برسٹ ہو گیا میں اس کو کنٹرول ٹی پر تم تو یہ دوستو ہمارے سامنے ایک چیز ہے کہ یہ جب ہم نے اس کو ڈریکن ٹاپ کیا اس پہ یہاں سے پروگرام کے اندر سے تو یہ اس کا سائز جو ہے وہ اس میں کچھ چینجن جو آئی ہے وہ بہت جو ٹھیک نہیں آئی ہے کیونکہ وہ راسٹر بیس تھا اگر ہم اس کو سب سے پہلے راسٹر بیس سے جیسے ہی اس کو یہ دیکھئے میں اس کو بلیڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں یہ تو میں اس کو اب جب دوستو کروں گا اس میں کنورڈ لے کے ہوں گا کینسل کرتا ہوں اور جب میں اس کو ڈریکن ڈروپ کرتا ہوں اس میں تو یہ اب ہمارے سامنے ہانڈل پرسنٹ ہے تو اگر میں اب اس کو سب سے پہلے میں اس کو کنورڈ ٹو سمارٹ آبجیکٹ کر لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد اب میں دوستو جب اس کو کنٹرول ٹی کر کے یہ دیکھئے ہانڈل پرسنٹ ہے اب میں اس کو کنٹرول ٹی کر کے جب چھوٹا کروں گا تو یہ ہمارے سامنے یہ ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کو جب میں نے اوکے کر دیا تو دوبارہ جب میں اس کو کنٹرول ٹی کروں گا تو یہ دوستو ہمارے سامنے ہانڈل پرسنٹ وہ ہی سائز جس میں ہم نے اس کو چھوٹا کیا تھا یہ اب ہمیں وہ راسٹر بیس کی طرح ہانڈل پرسنٹ پہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ تو فرق ہے دوستو اس کا سمارٹ اوبجیکٹ کا اور اس کا یہ فرق بنیادی فرق ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اگر دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ڈریگر ڈروپ جب ہم کرتے ہیں یہاں سے اپنے یہاں سے یہ میں نے ڈریگر ڈڈروپ کیا تو یہ اس میں فٹ آ رہا ہے اگر یہ فٹ نہ آنا چاہے آنا چاہیے تو ہم کیا کریں گے میں اس کو انٹر بار کے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے کنٹرول کے میں جاتا ہوں دوستو یا پھر یہاں ایڈٹ میں جا کر یہاں پریفرینسس اور یہاں جرنل میں آتا ہوں کنٹرول کے دبانے سے بھی دوستو یہ ہمارے سامنے ویسے ہی آتا ہے تو دوستو یہ اب جب ہم باہر سے ڈریگر ڈڈروپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو پروگرام ہے Always create smart object when placing تو جب ہم اس کو پلیسنگ کرنا پلیسنگ کرنا اور اوپن کرنا دوستو دو الگ الگ چیزیں ہیں ان میں فرق ہے پلیسنگ ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کے کسی چیز میں رکھنا اور اوپن ہے کہ ہم ڈیریکٹ کسی چیز کو اپنے پروگرام کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے دوستو اس کو جاننا بھی ضروری ہے تو جب میں اس کو انچیک کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو اب دوستو جب میں اس کو لے کے آؤں گا اپنے ڈاو فوٹو شاپ میں تو یہ ہمارے سامنے ری سائز کنٹرول کے کرتا ہوں کنٹرول کے میں کرتا ہوں تو اس میں یہ یہ نہیں ہوا تو دوستو یہ دیکھیں سائز اس کا ہمارے سامنے سے پورا آیا ہے آہ fit to screen آیا ہے تو لیکن اس میں یہ ایک کمی ہے کہ یہ کنورٹ نہیں ہوا یعنی سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ نہیں ہوا اور اگر ہم دوستو اس کو میں بند کرتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ اس اس کا ری سائز بھی نہ ہو تو میں پھر کنٹرول کے میں آتا ہوں اور یہاں پہ آ کر دوستو اس کو بھی میں بند کر دیتا ہوں ری سائز ایمیج ڈیورنگ پلیسنگ تو اوکے کرتا ہوں تو اب میں دوبارہ اس کو جب اوپن کرتا ہوں دوستو اڈاوٹ اوڈا شاو میں تو یہ بلکل ری سائز بھی اب نہیں ہوا اور میں اس کو پلک دباتا ہوں تو دوستو یہ کنورٹ بھی نہیں ہوا اس کے اوپن ہونے کا انداز جو ہے وہ پلیسنگ کا تھا کیونکہ کروس لگا ہوا تھا اس کے اندر لیکن ایکچلی وہ کنورٹ نہیں ہوا سمارٹ آبجیکٹ میں تو یہ بہت ایک ضروری چیز تھی دوستو آپ کو بتانا تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی سیٹنگ جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی آسانی جو ہے وہ رہے لیکن آپ کو ان چیزوں کا ایسا ایسا ساتھ پتا چلنا چاہیے تو اوکے کرتا ہوں دوستو اور اس میں پھر اپنی تصویر کو ڈرگن ڈڈڈ آپ کرتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ fit to screen اور ساتھ ہی جب میں اس کو انٹر کرتا ہوں کہ یہ کنولٹ بھی ہو چکی ہے دوستو یہ آپشن جو ہے یہ ہمارے جاننے کے لیے بہت ہی ضروری تھی اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھاؤں تو دوستو میں یہاں پہ اپنی اس فائل کو سیو ایس کر کے کنٹرول میں اس کو سیو کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں یہی سے ہم دوستو اس کو شروع کریں گے یہ میں ڈسٹوپ پہ ہی رکھ لیتا ہوں اور اس کا نام ہم سمارٹ اوبجیکٹ سمارٹ اوبجیکٹ تو اسی فائل کو دوبارہ ہم دوستو اگلی ویڈیو میں کھولیں گے اور اس کے بعد یہاں سے دوبارہ ہم کام کرنا شروع کر دیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے دوستو آپ اچھی طرح اس کی پریکٹس کریں پچھلی ویڈیو بھی آپ کو دو تین دفعہ دیکھیں یہ بھی دو تین دفعہ دیکھیں تاکہ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ سکیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو دوستو آج ہم نے بات کی سمارٹ اوبجیکٹ پہ تو انشاءاللہ ابھی اس موضوع پہ کافی باتچیت ہو سکتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس پہ اس پہ ہم بات کریں کیونکہ ایک بہت خوبصورت اچھا ٹول ہے تو اس کو دوستو آپ پریکٹس کریں اور جتنی دفعہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو یاد رکھنا ہی سب سے بہتر سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی کافی اجازت اللہ حافظ السلام علیکم